روس کی سینہ نے ایک ویڈیو جاری کیا جس میں اس کے سینک آدھونک ائر ڈیفنس سسٹم ایس 300 سے مسائل برساتے نظر آئے روس نے دعویٰ کیا کہ اس کی سینہ سے بارکتاش ٹی بی ٹو ڈرون کو مار گرہا ہے جو ترکی نے روس کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے یوکرین کو دیا تھا لیکن اب روس ترکی کے اسی بہت آدھونک اور خطرناک ڈرون کو مار گرانے کا دعویٰ کر رہا ہے اور اس کے لیے اس نے اپنے خاص ائر ڈیفنس سسٹم ایس 300 کا استعمال کیا روس نے دعویٰ کیا کہ ایس 300 سے نکلی مسائل نے پلک جھپکتے ہی ترکی کے ڈرون کو ڈھیر کر دیا اس سے پہلے روس کی سینہ ائر ڈیفنس سسٹم کو لے کر اس علاقے میں پہنچی جہاں سے بارکتاش ٹی بی ٹو ڈرون پر حملہ کرنا تھا اس کے بعد ڈیفنس سسٹم کو حملے کے لیے تیار کیا گیا اور پھر ٹارگٹ سٹ ہوتے ہی مسائل ڈاک دی گئی اور پھر چند سیکنڈ میں ہی روس کے اس طاقتور حملے میں دنیا کا سب سے گھا تک ڈرون چاروں کھانے چت ہو گیا جو یوکرین کے لیے کسی بڑے جھٹکے سے کم نہیں کیونکہ روس کے ساتھ جنگ میں ترکی کے اس خطرناک ہتھیار کو یوکرین کی سینہ کے لیے بڑی مدد کے طور پر دیکھا گیا اور ایسا دعویٰ کیا گیا کہ دنیا کے سب سے آدھنیک اور گھا تک بتائے جانے والے بارکتاش ٹی بی ٹو ڈرون نے جنگ میں کئی بار روس کی سینہ کے ہوش اڑا دیے زیلنسکی کے سینکوں نے ترکی سے ملے اس مارک ہتھیار کے دم پر کئی بار روس کے سینکوں کے چھکے چھڑا دیے لگاتار چوبیس گھنٹے تک آسمان میں اڑان برسکنے والا یہ ڈرون اتنی تیزی سے اپنے دشمن پر وار کرتا ہے کہ اسے سمھلنے کا موقع تک نہیں ملتا ایسا دعویٰ کیا گیا تھا کہ بارکتاش ٹی بی ٹو ڈرون ائر ڈیفنس سسٹم کو بھی چکمہ دے سکتا ہے لیکن اب روس کی سینہ نے ایس 300 ائر ڈیفنس سسٹم کا استعمال کر اسے مار گرائیا جو جنگ میں یکرین کیلئے کسی بڑے جھٹکے سے کم نہیں